بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی υ و على محمد و علا علیہی و صحبه و بارک وسلم سٹوڈنٹ صافت آب تاری آپ سے مخاطب ہوں آج ایک موسٹ فریقونٹ question جو ہے اس کو اڈریس کرنے جا رہا ہوں اور وہ موسٹ فریقونٹ question جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا introduction to business embf auditing business law ایو پی مطلب وہ تمام سبجیک جو پیور تھیوری کے ہیں ان کے اندر grammatical mistakes جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں examiner کی طرف سے یا spelling mistakes جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں examiners کی طرف سے تو میرے بھئیہ اس میں دو رائے ہیں ایک ہے غلط علام وہ کیا نہیں جی کوئی نہیں نکالی جاتی ہیں دوسری جی بہت زیادہ نکالی جاتی ہیں میں آپ کو درمیان کا اگرستہ بتانے لگوں اور actually ہوتا بھی یہی ہے وہ کیا آپ نے کی ہے ایک mistake اور وہ examiner کی نظر سے گزر گئی ہے تو جناب examiner نے جب اس کو circle کر لینا اس کے بعد examiner نے thoroughly اس کو نہیں study کرنا بڑی detail کے ساتھ اس نے جناب اب ایک overview کیونکہ paper check کرنے کے بعد 10 15 20 paper check کرنے کے بعد examiner کی اتنی جو ہے وہ strength paper check کرنے کے اوپر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے کہ صرف paper کو ایک نظر دیکھے تو اس کو idea ہو جائے کہ یہ paper ٹھیک ہے کہ نہیں اب جناب اگر اس نے اقتدائی دو تین pages کو پڑھا ہے اور اس کی کوئی mistake کے اوپر نظر گئی ہے اور اس نے اس کو circle کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ ایک بڑا سا ٹک لگا کے نا تو mindset اس کا یہ بن جائے گا کہ یار اس پچے کی spelling mistakes بھی ہیں اور اگر کہیں پہ آپ نے future کی بات کو جو ہے وہ present میں کر دیا ہوئے اور present کی بات کو past میں کر دیا ہوئے tenses کا ویڑا گرک کیا ہے تو جناب اس صورت میں بھی examiner جو ہے نا وہ یہ کہے گا کہ یار اس کو کچھ نہیں آتا حالانکہ آپ نے وہ spelling کی غلطی بھی صرف ایک ہی کی یا آپ نے جو ہے وہ tenses کی غلطی بھی صرف ایک ہی کی اس کے بعد کی نہیں ہے کہیں پہ بھی لیکن examiner نے جب وہ غلطی پکڑ لی تو اب اس کے mind میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ اس نے اس question میں ایسا کیا ہے تو باقیوں میں بھی ایسا ہوگا تو جناب وہ پہلے question میں تو number کاٹے گا کاٹے گا جہاں آپ کی غلطی تھی تو جو آنے والے question ہوں گے جس میں آپ کی غلطی نہیں بھی ہوگی وہ وہاں پر بھی آپ کے marks جو ہے نا وہ ذہن میں بٹھا کے کاٹے گا ضرور کہ اس کی غلطیاں ہوں گی بے شک اس نے وہ غلطیاں پکڑی ہیں یا اس نے وہ غلطیاں نہیں پکڑی اس لئے میں میشہ یہ کہتا ہوں کہ good luck جو ہے نا اس کا بڑا اہم رول ہے آپ کے paper کے اچھے marks کے اندر یا بورے marks میں وہ یہ کہ آپ نے غلطی کی اور examiner کی نظر سے نہیں گزری تو اس کا مطلب آپ نے اس کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے کوئی mistake نہیں کی ہوئی بے شک mistake تھی بھی لیکن اگر آپ کی ایک غلطی ہے اور وہ examiner نے پکڑ لیا ہے تو جناب اس کے پاس یہ اب جواز موجود ہے کہ وہ آپ کے فردر جو ہے وہ questions کے اندر بھی یہ سمجھ لے گا خود سے یہ assume کر لے گا کہ اس کی غلطیاں نہیں ہیں لہٰذا اس کے marks کٹو سو میک شور کہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ mistake نہ کریں spelling کی اور ساتھ ہی ساتھ جو grammatical mistake ہے ہاں کچھ چھوٹی موٹی mistake ہو grammatical تو اس پہ بہت زیادہ وہ نہیں پکڑا جاتا جناب ہاں اگر آپ کی کوئی mistake بہت بڑی ہے اور زیادہ ہے تو وہ definitely زیادہ ہوں گی تو پکڑے جانے کے chances بھی زیادہ ہوں گے اس لئے ذرا میک شور کہ آپ جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ غلطی کریں ہاں اور ایک اہم چیز جو headingز ہیں headingز اگر اچھی لکھی ہیں without spelling mistake لکھی ہیں تو کافی حد تک آپ examiner کو جانا وہ اتماد میں لینے کے قابل ہو جائیں گے کہ جناب میں ایک اچھا student ہو اور میں غلطی نہیں کرتا تو یہ کچھ آج کے اہم چیز تھی جو آپ سے شیئر کرنی سی so keep watching آفتابتاری official